رمان کی رسوئی میں بننے جا رہی ہے سپر ٹیسٹی اور سپر ہیلتھی ملک برفی کی ریسیپی اور ہم اسے گھر پر بلکل آسان طریقے سے اور کم سمان سے گھر پر بلکل بچار سٹائل بنا کر تیار کر لیں گے اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ہماری جو برفی ہے وہ دیکھنے میں کتنی ٹیسٹ لگ رہی ہے میں آپ کو ایک برفی توڑ کر دکھاتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتنی برفی سوفٹ بن کر تیار ہوئی ہے تو چلیے بنانا شروع کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں برفی بنانے سے پہلے ہم جو اس کا بیٹرہ ہے وہ بنا کر تیار کریں گے سب سے پہلے میں نے ایک گرائنڈنگ جار کے اندر دو بڑے کپ ملک پاورڈر ڈالے ہیں میں نے یہاں وینیلا فلیور والے جو ملک پاورڈر ہوتا ہے اس کا پریوک کیا ہے آپ اپنی مرجی کے انسار جیسے چاہے ویسا ملک پاورڈر کا پریوک کر سکتے ہیں میں نے دونوں کپ ملک پاورڈر گرائنڈنگ جار کے اندر ڈال دیئے ہیں ملک پاورڈر ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ایک بڑا کپ میں نے یہاں دودھ ڈالا ہے آپ جتنا ملک پاورڈر لے اس کا آدھا ہمیں دودھ ڈالنا ہے میں نے ایک کپ دودھ ڈال دیا ہے دودھ ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر تین بڑے چمچ چنی ڈالا ہے چنی آپ اپنے سوادھ نسار کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تین بڑے چمچ چنی ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر ڈھک کر لگا دے اور اسے اچھی طرح ایک سمودھ سا پیشٹ پیس کر تھیار کر لیں تو کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا ایک سمودھ سا پیشٹ بنا کر تھیار کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پیشٹ ہوں کتنا سمودھ بن کر تھیار ہوا ہے ہمارا جو پیشٹ ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں پیشٹ بنانے کے بعد اب اس مشن کو ایک طرف رکھ دیں تو چلیے ہیلتھی بر فیبرانہ شروع کریں سب سے پہلے گیس کو اون کر لیں گیس کی فلیم کو دیما کر کر اس کے اوپر ایک بھاری تلے کا پین یا کڑائی رکھ لیں اب پین کے اندر ہم نے جو مشن بنا کر تیار کیا تھا وہ مشن ڈال دیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو سارا بیٹر ہے وہ کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اب اسے اچھی تردھیمی آنچ پر سپیچلے اچمچ کے ساتھ چلاتے ہوئے پکا لیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ دیرے دیرے گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہمیں اسے لگا ترچلاتے ہی رہنا ہے ورنہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ کڑائی کی تلی میں لگ جائے گا جس سے ہمارا جو بیٹر ہے ہو جل جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے ہم اسے پکاتے جا رہے ہیں اتنا گاڑا ہوتا جا رہا ہے اگر بیٹر سائیڈوں میں لگے تو اسے کسی چمچ یا سپیچولا کے ساتھ اتارتے رہیں جب تک میں اسے پکا رہا ہوں تب تک آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ساتھ جو بیل ایک ہے نہ اس کون کر لیں جس سے جو میری ریسیپی کی نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ کو اس طرح کی آسان وڈیٹ پٹ ریسیپی دیکھنی تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں میں وہ ریسیپی آپ کے ساتھ جل شیئر کروں گا اور آپ کو پتا ہے اب سردی کا موسم بھی چل رہا ہے تو آپ ایک باری اس ہیلتھی ملک برفی کی ریسیپی کو گھر پر جو ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ کر کر بتانا کی آپ کی ریسیپی کیسی بنی ہے اور اس ریسیپی کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولنا جس سے وہ بھی اس ریسیپی کو گھر پر جرور بنائیں چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اسے پکاتے جا رہے ہیں یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جب یہ اچھی ترڈو کی فارملے لے تب تک اسے کم سے کم پندرہ منٹ کا شمع ہی لگے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کے بعد اس کی کنسسٹنسی اور گاڑی ہو چکی ہے ہمیں اسے لگاتا چلاتے ہی رہنا ہے اور گیس کی فلم کو ہمیں دھیمائی رکھنا ہے اور جو سائیڈوں میں مشین لگ رہا ہے اسے بھی ہمیں اٹھارتے ہی رہنا ہے آٹھ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ اور بھی گاڑا ہو چکا ہے اور یہ دیرے دیرے ڈو کی فارملے لینی بھی سٹارٹ کر دی ہے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے کتنی گاڑی ہو چکی ہے ہمیں اسے لگاتا چلاتے ہوئے دھیمی آنچ پر اور سائیڈوں میں سے ہٹاتے ہوئے پکانا ہے دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مشین نے اچھی ترے ڈو کی فارملے لینی سٹارٹ کر دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا مشین ہے اس نے جو کڑائی ہے اس کو بھی اچھی ترے چھوڑ دیا ہے ایک بار اچھی ترے ملانے کے بعد اب اس کے اندر ایک بڑا چمچ گھی ڈال دیں گھی ڈالنے سے ہمارے جو برفی ہے وہ بہت سوفٹ بن کر تیار ہوگی جب آپ گھی کو ملا رہے ہو تب گیس کی فلم دھیمی ہونی چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو گھی ہے وہ برفی کے اندر کتنی آسانی سے مل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھی ڈالتے ہی ہمارا جو بیٹھ رہا ہو اور سوفٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اب کسی چمچ یا سپیچولا کے ساتھ سائیڈ میں جو لگا ہوا بیٹر ہے اسے بھی اچھی ترے اتار دیں جس سے وہ بیٹر بھی اچھی ترے ڈال کے اندر مل جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کے سائیڈوں میں سے اتار رہا ہوں کتنی آسانی سے اتر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے آپ ایک باری اس برفی کی ریسیپی کو گھر پر جلو ٹرائے کرنا آپ کی جو برفی ہے وہ ہلوائی سے بھی اچھی گھر پر بن کر تیار ہو جائے گی اتارنے کے بعد اب اسے پھر سے ملا دیں اس ٹیج پر ہمیں گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے جب یہ ڈو کی فوم لینے تب ہمیں گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے ملانے کے بعد اب اس بیٹر کو نیچے اتار لیں نیچے اتارتے ہی ہمیں اسے برفی کی آکار میں جمع دینا ہے جمعانے کے لئے میں نے ہاں ایک بڑی ٹریلی ہے ٹریلی کے اندر میں نے ہاں دو سے تین بڑے چمچ گھی ڈالا ہے گھی کو اب اچھے طرح ٹریلی کے اندر فیلا دینا ہے گھی ڈالنے سے ہمارے جو برفی ہے وہ آسانی سے نکل جائے گی کچھ دیر کے بعد میں نے گھی کو اچھے طرح فیلا دیا ہے فیلانے کے بعد اب ہم نے جو مشن بنا کر تیار کیا تھا اب وہ مشن ڈال دیں دو سے تین منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ٹریلی ہے اس کے اندر سارا مشن ڈال دیا ہے اب اسے کسی چمچ ہے سپیچولا کے ساتھ اچھے طرح ٹریلی کے اندر پتلا پتلا فیلا کر تیار کر لیں میں اسے بلکل پتلا پتلا فیلا کر تیار کر رہا ہوں آپ جتنا موٹا چاہے اتنی موٹی پلت رکھ سکتے ہیں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو مشن ہے وہ کتنا سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے اسی پروسیس کے ساتھ ہمارے جو برفیاں کتنی آسانی سے سیٹ ہو چکی ہے فیلانے کے بعد اب اس کے اوپر میں نے کچھ کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈال لے ہیں یہ اوپشنل ہے اگر آپ بینہ ڈرائی فروٹ کے جو برفی ہے سیٹ کرنا چاہے تو آپ انہیں بینہ ڈرائی فروٹ کے بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو ڈرائی فروٹ ہے وہ ڈالنے سے ہماری برفی کے اندر بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد اب ان ڈرائی فروٹ کو بھی اچھی طرح چمچ کے ساتھ پریس کر کر انہیں اچھی طرح برفی کے اوپر جمع دیں چار سے پاس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ڈرائی فروٹ ہے انہیں اچھی طرح جمع دیا ہے جمعنے کے بعد اب اس برفی کو سیٹ ہونے کے لیے کم سے کم تیس یا ایک گھنٹے تک پریس کرنے کے لیے روم ٹیپریچر پر رکھ دیں ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو برفی ہے وہ اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے اب اسی کسی چککو کے ساتھ اچھی طرح پتلا پتلا اور برفی کی اقار میں کٹ کر تیار کر لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اسے کٹ رہا ہوں یہ کتنی آسانی سے کٹ رہی ہے آپ اسی سے انتاجہ لگا سکتے ہیں ہماری جو برفیوں کتنی سوفٹ بن کر تیار ہوئی ہے تو کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سائیڈ تو اچھی طرح کٹ لگا لیے ہیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھی طرح کاٹ کر تیار کر لیا ہے نکالنے کے لئے ایک برچکو کو اچھی طرح نیتے سے چلا دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو برفیہ کتنی آسانی سے نکل گئی ہے اسی پروسیس کے ساتھ آپ کو اور برفیہ بھی نکال کر تیار کر لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ بن کر تیار ہوئی ہے اب اسے کسی پلیٹ کے اندر نکال لیں اور ہماری جو ملک برفی کی ریسپی ہے گھر پر کتنی جلد اور بلکل تین سے چار چیزوں کے اندر آسانی سے گھر پر بن کر تیار ہو چکی ہے آپ ایک باری اس برفی کی ریسپی کو جرور ٹرائے کرنا اور اگر آپ کو یہی ریسپی پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا میں آپ کو ایک برفی توڑ کر دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو برفیہ ہم آوا سے بھی کتنی سوفٹ بن کر تیار ہوئی ہے ایک باری اس ریسپی کو جرور ٹرائے کرنا دیکھنے کے لیے دھنے باتوں ملتے ہیں اگلی اصارو جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کھاؤ پیو مجھے کرو اور اس ریسپی کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولو